موسیقی شہباز شریف کے خلاف ساخ پانی کمپنی کیس بند نہیں ہوا قومی احتساب بیوروں کی وضاحت شہباز شریف کے خلاف بدنوانی کے ریفرنسیز ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دائر کیے گئے ریفرنسیز پر قیاس آرائیوں کی بجائے عدالتی فیصلے کا انتظار کیا جائے وزیراعظم سے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمتیار کی وفد کے ہمراہ ملاقات ملاقات میں افغان امن امل اور پاک افغان برادرانہ تعلقات پر گھتگو موسیقی پاکستان کی سفارتی محاص پر کامیابیاں سفارتی اثر و رسوخ میں بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا آسٹریل وی دارے نے ریپورٹ جاری کر دی لووی انسٹیٹیوٹ کی ایشیا پاور انڈیکس میں پاکستان کا پندرہ نمبر آسٹریل وی دارے کے مطابق پاکستان کا سکور بھارت سے تین اشارہ آٹھ پوائنٹس پلس رہا کٹاس راجمندیر کیس میا منشہ کی ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری سے متعلق اہم انکشافات درخواست غزار راجہ وسیم کے مطابق ڈی جی خان سیمنٹ نے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کر بڑا فروڈ کیا بوگس طریقے سے ارازی ڈی جی خان سیمنٹ کے نام کی گئی میا منشہ نے پیسوں کی طاقت اور اہلکاروں کی ملی بغت سے سب کچھ کیا ڈی جی خان سیمنٹ نے حقائق کے برکس رپورٹ جمع کرائیں مزید کہا کہ پہلے بھی فوجداری کیس میں فائدہ دیا گیا عدالت میں ثابت کروں گا وزیراعظم کی زیرے صدارت کابینہ کا اجلاس ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی کی صورتحال زیرے ہور وزیراعظم عمران خان کی مہنگائی کے خلاف کاروائی کی ہدایت وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مہنگائی کی اصل وجہ زخیرہ اندوزی ہے زخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمائیں بہتری آئے گی وزیراعظم کی انتظامیاں کو زخیرہ اندوزی کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت زخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائگر فورس کو پہلا ٹاسک مل گیا اسلام آباد سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی نو ہزار دکانوں کی مونیٹرنگ ہوگی مسلم لیگ نون کے صدر رانہ سناولہ پر گجرہ والا میں ارادہ قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا سب انسپیکٹر ازر حسین کی مدعیت میں درج مقدمے میں خورم دستگیر خان ایم پی امران خالد برد اور سلمان خالد بھی نامزد رانہ سناولہ نے گجرہ والا جلسے کے روز پولیس اہل کار پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی تھی ایف آئی آر کا مطل گجرہ والا میں پی ڈی ایم کا جلسہ مریم نواز میں اتلیگی قیادت پر تین مقدمات درج پھانہ شادرہ میں درج مقدمے میں مریم نواز سمیت دو ہزار سے زائد کارکن نامزد اصلحی کی نمائش کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دو مقدمات درج وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ملک میں افراد تفریح پھیلانا سیاست نہیں عوام جانتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا وزیر اعظم کی زیر قیادت کرپٹ اناثر کا بلا انتیاز احتساب جاری رہے گا فیاس جوہان بولے بلاول کو عثمان بزرا پر تنقید سے پہلے سندھ پر نظر دوڑانے چاہیے فواد چودری نے کہا کہ ہزار خانیاں سہی مگر ملک زرداری اور اس کے بچوں کے حوالے نہیں کر سکتے بیڈیم کی ناکامی عمران خان سے زیادہ ملک کی ضرورت ہے کراچی سرکل ریلوے کی بحالی کے لیے سیٹی ریلوے کالونی میں تجاوزات کے خلاف اپریشن مکین بھی پھر گئے انتظامیہ کے خلاف اپریشن